دوسرے تاجدارِ بلایت کا نزول سرکار کی آمد امامِ سبز کبا کی آمد اسوارِ دوشِ نبی کا نزول محبانِ محمد و آلِ محمد کو حب دارانِ علی و اولادِ علی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا خیر مبارک شادی آپ سمیت بیلول صاحب آپ سمیت میرے بزرگوں سمیت میرے بھائیوں سمیت یہ آج کی خوشی منائی کا صدقہ مالک آپ کو ایسی کروڑوں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے آج کے دن کا صدقہ آج کی شب کا صدقہ مولا آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے حاجات کی قبولیت کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اپنے گھروں سے چلتے ہوئے اپنے دلوں میں جتنی دعائیں حضرت عرضویں آپ اس پاک دربار میں لے کر آئے ہیں میں حکیر کی دعا ہے کہ مالک تمام کی دعائیں حضرت عرضویں اپنے پاک دربار میں مستجاب فرمائیں دعا برائے دہورے حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ صلات و السلام سلواتو کا آلہ وعلا ابائے ہی فی ہا دہی ساعت و فکرن ساعت من ساعت لیل ونہار غلیم وحافظم وقائدن وناصرن ودلیلن وائیم اتا تسکنہو اردکاتو ان واتمتیہو فی ہا طوینا یا ربا محمد و آلے محمد صلی علی محمد و آلے محمد واجل فرج قائم آلے محمد اللہم صلی علی محمد و آلے محمد ملتان دی درتی میرے باجبول احترام بودرگو میرے بہت 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 پیارے بھائیو اسا سارے اپنے اپنے ہاتھ بلند کر کے اپنے امام دے ظہور دی دعا منگی ان جتنے حاضرین میں فیلان حاضرین جشنہ ایک مرتبہ زبانی التجا کرانگے بھئی جتنی جتنی وقت دے امام دی تو اڈے اندر انتظار دی شدت ہے ایک مرتبہ کوشش کر کے اتنی بلند سلوہ اللہمہ صلی اللہ محمد و آلے محمد و آجل فراجہ قائم ماشاءاللہ 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 اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے سوہنی سالوات صدیقی صاحب انہیں اعلان تو بات فرما رہے ہیں جو میرے بہی بیمارین مولا آئی دی رات دست کا شفاء کاملہ آتا فرمایا حاجی صاحب نو ساڑے بزرگان مولا سید تندرستی نال ساڑے سرانتے قائم و دائم رکھے جناب بھی جتنی دعائیں لے کے آئین پھر دہرا رہے ہیں کہ مالک اپنے پاک دربار اس قبول اور منذور فرمائے میں بھی آج ایک بڑی پریشانی آیا اور دعا کرو کہ مولا ساڑی ہو پریشانی اچھے طریقے نال حال فرمان اور مولا تور فرمان اور ملتان دی سار زمین آئی کوئی اور اندہ تھے شاید میں آج بیلول سا ماذرت کر جاندہ تو چونکہ ملتان میرا گھار ہے میں صرف دو اپنے ساتھی لے جلدی جلدی نال اور میں کہ بس چلو پہنچنے اے نہ ہوئے بھی وعدہ وفا نہ ہوئے تو الحمدللہ جناب دی چہریں دی دیارت ہو گئی ماشاءاللہ توانو مبارک دیمندہ موقع مل گیا توڑے کلو مبارک وصول کرندہ موقع مل گیا مالک توڑیاں توفیقاتی جزا فرمان شاہ جی ایک بڑی پرانی اور بڑی مقبول ربائی ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں اور نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں مبشربائی یہ جس نے بھی ربائی لکھی ہے غالباً افسر عباس حیدی صاحب کی ربائی ہے شاید بیلول صاحب بارال جس نے بھی لکھی ہے اس نے جو دلیل دی ہے وہ قابل توجہ ہے قابل غور ہے اور کیا بات ہے اس دلیل کی حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی وہ دلیل کیا ہے انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں سوڑا نارا مل کپیل اردی شاہ یائلی مشکل لمبا کشاہ یائلی مشکل لمبا آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی مہربانی بہت شکریہ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی انہیں حسین بھی اپنا بھئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں میرے مولا امام حسن علیہ السلام دے نام بچ ترہ حرف اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں بیٹا آپ کافی کھا چکے ہیں تو پھر میری طرف دیکھیں اگر نہیں کھا چکے تو آپ کا دیکھنا بنتا ہے بھئی یہ عمر ہم پہ بھی گزری ہے مشکل لمبا کشاہ میرے مولا امام حسن علیہ السلام دے نام بچ بابا جی ترہ حرف ہی سین نون حرف ترہ لیکن ایک مسدس جناب محبت تھی نظر کاریاں اور پہلا مصر آئے حسن کی حے پہ نگاہ کروگے تو حسن سارا یہاں ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہربانی حسن کی حے پہ نگاہ کروگے تو حسن سارا یہاں ملے گا کیا مصر آئے دوسرا سبحان اللہ جو سین اس کی اٹھا کے دیکھو سخاوتوں کا جہاں ملے گا حسن کی اے پہ نظر کروگے تو حسن سارا یہاں ملے گا جو سین اس کی اٹھا کے دیکھو سخاوتوں کا جہاں ملے گا نظر کروگے جو نون پر تم تو نور اکمل نہاں ملے گا ملتانوالو حسین کا بھی امام ہو جو امام ایسا کہاں ملے گا مشکلہ بھاکش علی میرے بھائی آپ کا ہاتھ سلامت رہے آپ جوانی کے دور سے گزر رہے ہیں مالک آپ کی جوانی سلامت رکھیں ماں پر انہوں نصیب ہو شاء اللہ جنہ آپ آوراں تو انہوں مٹھا کھواتا ہے انہیں نالے نہ تو انہوں کٹا بھی کھواتا ہے پکے گولی مار کے حسن کی اے پہ نگاہ کروگے تو حسن سارا یہاں ملے گا جو سین اس کی اٹھا کے دیکھو سخاوتوں کا جہاں ملے گا نظر کروگے جو نون پر تم تو نور اکمل نہاں ملے گا میرے بھائی حسین کا بھی امام ہو جو امام ایسا کہاں ملے گا درود پڑھ کر سلام بھیجو کہ باب رحمت کھلا ہوا ہے حسن کے صدقے میں آج اللہ سخاوتوں پہ تلا ہوا ہے مل کے نعرہ پیر ارزش مشکلن باکش آئی مشکلن باکش آئی حسن کے صدقے میں آج اللہ سخاوتوں پہ تلا ہوا ہے یہیں کی ربائی اور میں اکثر اس ربائی کا سہارا لیا کرتا ہوں اور اس ربائی کے مالک بھی تشریف فرمائیں اس ربائی کے خالق بھی تشریف فرمائیں غالباً بیلول صاحب کی ہے یا شوکہ صاحب کی ہے بلا تشبیح بلا تشبیح کائنات نبی نے میرا مرشد امام حسن علیہ السلام نے حتھات بلند کی تویا بلا تشبیح اور شاہ جی بار بار میرے امام دے چہرے دے بوسے بار بار بوسے بار بار بوسے ایک بندے دن نظر پہی دیکھ کیا دا یار رسول اللہ ٹھیک ہے چھوٹا بچہ ہتھاں تے آوے تے چھوٹے بچے تے پیار آن دائے پیار آوے تے پھر بوسے لونو دل کر دائے بوسے لونو دل کرے تے پھر بندہ بوسے لیندہ بھی ہے لیکن یار رسول اللہ اتنے نہیں جتنے بوسے قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے یہ عالم انوار میں مخدوم رہا ہے یہ عالم انوار میں مخدوم رہا ہے اور سرکار مسکرہ کے فرماندین بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے اگل سے میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا آج صاحب حوادت جڑی تعدادی محتاج ہے ہی نہیں ہاں ہمارے ہاں تو لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں شاہ جی دو بیٹے ہوں ہوں علی والے بارگاہ ہو نہ ہو مسجد ہو نہ ہو محفل ہو نہ ہو دو بیٹے ہوں الہدہ بیٹے ہوں تو بھی زیینو مجالی سکم بے ذکرِ علی ابن عبی طالب تو ہم تو ماشاءاللہ دیر سارے یہاں پہ تشریف فرمائیں بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے عزل سے میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے ہو مبارک آج کا محلو دوہ سردار ہے ہو مبارک آج کا محلو ہاں مجھے وہ جلدی ضرور ہے جس پریشانی میں میں آیا ہوں اس پریشانی میں میں نے واپس جانا ہے اور مولا کرے بھی میرے جاتو وہ حلو ہو چکی ہو لیکن یہ لیکن یہ پریشانی نہیں ہے کہ میرے بات کو پڑھنے والا ہے اور مجھے جلدی جلدی اسے ممبر دینا ہے ہو مبارک آج کا محلو دوہ سردار ہے ہو مبارک آج کا محلو دوہ سردار ہے کون ہے وہ محلو جس کی چاہت بنتمنہ خلد کی بیکار ہے جس کی چاہت بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے ملتان والو جس کی چاہت بنتمنہ خلد کی بیکار ہے ہو مبارک ہو مبارک آج کا محلو دوہ سردار ہے میرے بھئی آپ کیسے ہیں تو بھی ایسے ٹھیک ہے آپ کی مولا کے ملنگ ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں ہو مبارک آج کا محلو دوہ سردار ہے جس کی چاہت بنتمنہ خلد کی بیکار ہے شیر جناب دیو عبادی نظر کر رہے ہیں کوئی نظر نہیں کوئی تشریم کوئی وضاحت نہیں جس کے آنے سے ادوسر ورکا پتر ہو گیا یار مجھے تو پتہ ہے نا میں ملتان میں پڑھا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے آنے سے ادوسر بیلول صاحب آپ بیٹھے ہیں میں شیر کی وضاحت نہیں کروں گا آپ نہ بیٹھے ہوتے تو شاید اس مصرہ پڑھنے کے بعد مجھے وضاحت کی ضرورت پڑھ جاتی آپ کا شریف فرمائن نہیں پڑھوں گا اس کے آنے سے ادوسر ورکا بتر ہو گیا جو مجھا سما مانی سو رائے کو سا ہو گیا بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں رکھ گیا خدا کی قسم آپ کی محبت کے آگے نہیں تو میں اگلا میں اس نے پڑھنے جا رہا تھا تاکہ شیر مکمل مالک آپ کو سلامت رکھیں جس کے آنے سے ادوسر ورکا بتر ہو گیا جو مجھا سما مانی سو رائے کو سر ہو گیا جو خدا کے اہد کی تصدیق کامیار ہے علماء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مرمانی میرے بزرگو بھائیو بہت مرمانی میرے بزرگو بھائیو بہت مرمانی میرے بزرگو بھائیو یہ چاند گھار ہی ہیں اس وقت ملک میں چاند گھار جو بے جھجک ممبر پہ آکے مشاعرانہ کلام بھی پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں وہ چاند گھار ہی ہیں جو خدا کے اہد کی تصدیق کہا مہیار ہے او مبارک آج کا مولو آج صاحب ایک شیر جناب نسلام لگا صدیقی صاحب سارچو مولا دے ماتمیوں ماتمیاں دی جتیاں دے نوک کرا سارچاڑا شیر جناب دے محبت کی نظر پہ کرنا چل ایک ٹھیپ دا بھی سارالہ علمہ شاہ جی کہتے ہیں کچھ لوگ یہ اکثر کیا کہتے ہیں صلحہ کی سرکار نے کیوں کر میں شیر جناب کی محبت کی نظر کر رہا ہوں مسئلہ آسان سا ہے غور گھر کو ہوئی کریں وہ بھلا دنیا کی شاہی کھیلیے کیوں کر لڑے ہیں جو محمد کی زبانی کھل دکا سردار ہے جو محمد صدقہ جو محمد ملک صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ کی زبانی کھل دکا سردار ہے ہاں شاعری اسے نہیں کہتے جس میں بعد میں پرچے جھیلنے پہنے اور واقعی شاعری نہیں ہے ہاں خود حیران ہے بھی یہ شاعر کہاں سے پیدا ہو چکے ہیں جو محمد کی زبانی کھل جتنی لڑائی میرے گھر نے لڑی ہے کوئی جمعے گا تے لڑے گا جی اور پہلی آواز میرے ویڑے اچھو اٹھی ہے دجھے کسے ویڑے اچھو نہیں اٹھی ہوئی ہاں لیکن جو ہم نے لڑائی پہلے دن لڑی ہے ہم آج تک اسی لڑائی پہ کھڑے ہیں اے نویاں جتتاں دکائلہ سے بھی نہیں اور نہ ہی اے بندیاں نہیں ہاں کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے بھے جس کو مانو اس کی مانو کسی کو ماننے کا مطلب یہ ہے بھے اس کی مانو جب وہ کہہ رہے ہیں ابھی باز آجو باز آجو باز آجو مجھے نہیں کہنا میں نہیں ہوں مجھے نہیں کہنا تو میں نہیں ہوں تو نعوذ باللہ عام ان سے تقرار کیوں کرے کہ مولا آپ ذرا خاموش رہے نا ہمیں اپنی مرضی تو کرنے دے نا بھی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی پاک ذات پہ ملتان کی سرزمین پہ جب بھی آتا ہوں کچھ احکام ہوتے ہیں تو مجھے ان کی تعمیل بھی کرنا پڑتی ہے چلے پہلے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اس کے بعد دوسرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں پھر موضوع پہ واپس آتا ہوں بلکہ ان میں بھی موضوع ہے بلکل ان میں بھی موضوع ہے آپ جھڑے بھیجے نے رب نے اُنا سر تہارہ دا کیا کہنے میربانی 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 سارے باد کرو بلکہ ان میں بھی موضوع ہے بلکہ ان میں بھی موضوع ہے آپ جھڑے بھیجے نے رب نے اُنا سر تہارہ دا کیا کہنا سر تہارہ دا کیا کہنا آقل ہی تو گھنکے دے میں مصرہ ضرور پڑھتا لیکن ایک بندے سے مجھے بڑی عقیدت ہے بندہ روز پرچے چلتا ہے لیکن ماتمداری کرانتا ہے بندہ روز پرچے چلتا ہے لیکن جشن کروانتا ہے تو ایسے عظیم مذہدار کا استقبال کرنا مجھ پہ واجب ہے بھائی نظر میں رک گیا کہ آپ دیتادی مواسطہ ہیں مصرہ جناب دی محبت ہی نظر کر رہے ہیں آپ جھڑے بھیجے ہیں رب نے انہا سر تہارہ دا کیا کہنا سر تہارہ دا کیا کہنا پاکلی تو گھل کے دے صدقہ مہدی تنی انہا بہر آدھا کیا کہنا انہا بہر آدھا کیا کہنا جی بہت مربانی ہے جی بہت مربانی بھائی میرے بھائی مکمل مکمل میں جب سے کھڑا ہوں صدید کی صاحب میں نے کہا تھا مجھے پانی پوچھا دیں تو آپ ان کی زندگی بھی اس مرحل میں پہنچ چکی ہے مالک ان کو صحت و سلامتی سے آباد و شاد رکھیں لیکن جوان تو سمجھے چکے ہیں نا کوئی تو اٹھ سکتا تھا بھائی آقل ہی دو گھن کہتے مہدی تنی انہا بہر آدھا کیا کہنا جی بہت مربانی ہے بہت مربانی ہے چھیر جنابتی محبتی نظر سرداراندہ کیا کہنا بہر آدھا کیا کہنا حاجی صاحب سرچانہ عظیم عزداروں مولادے چھیر جنابتی محبتی نظر پہ کارنا دے گارے کیلی پہ آنا تاہ واردنی اے حجی علی سکھے آہوے جب ریل دے پرہا تے حجوی لکھے آہوے ہاہوے آہ آہ آی آہ 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 جرنے لہا تیرے وحرادا کیا کہنا سبعان اللہ جی بہت میرے بھتیجے منا رہے ہیں آج کے لئے ہس لے رو بھی مسکراتے رو جیتے رو آخر ہی پیدا پہل دے جرنے تھا تیرے وحرادا کیا کہنا سردارادا کیا کہنا جی بہت مرونی جی بہت مرونی لے شاہ جی شیر جناب کی محبت کے نظر کرنے جاروں اور دعا مجھے نہیں چاہیے ان کے حاک میں ضرور کیجئے گا جو لکھ کے قبر کی ذینت بنے ہوگی دوش نبی مہر نبی ملتانہ لے ہو اسوار میری مخدومہ دے سوہنے بچڑے رسولِ عربیدیاں ظنفاں میری سیند پتران دی مخار کڑا موڑ کے اُٹھ گا کڑا موڑ کے اُٹھ گلی ایک صحابی دین نگر بہ گئی دیکھ کے آتے ہیں کڑے مقدر ان حسنین دے یہ مقدر اچھے اس وجہ تو ان جو اللہ اتنی عظیم سباری عطا کی کائنات دین ابھی دین کانتہ ہی گال پہنچ گئی کردن پھری جلال دینال صحابی دین پاس سے دیکھ کے فرمایا اسباری ہے جے قابلے تقریب ہے انجل آکھیں اگر تیکھ کے رہی تقریب ہے ہے جہی اسواری نے چڑھ لوالے عصوار آدھا ایہی ایہی جاہاں ؟ėj میر انجل میر ڈائی جہاں میر انجل جی بہت مری بانی مری بوسر شین آ notices بہت مری بانی عصوہ راندہ کیا کہنا سردہ راندہ او کیا کہنا یہ خون سنا مرتانہ لیونارہ ملکہ پیلر دشاندہ اچیہ 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 دیناوں سے کوئی اچھیں گے ستیکی صاحب میں نے پانے کی گزارش کیا آپ کو پانے کی مشکل مبا کچھائی لیں جی میرے رب میں پڑھ دے تو میرے بھائی پڑھ دے تو ملک صاحب کے حکم بھی تحمیل کرتا ہوں آپ بار بار عرض کر رہے ہیں پرانا کسیتہ پرانا کسیتہ نظر بھائی کسیتہ میرے بھی دل دے بڑا ہی قریب ہے کمر صاحب تک کیڑا کسیتہ جڑا میرے دل دے قریب نہیں لیکن ایک کسیتہ بھی میرے دل دے بہت ہی قریب ہے اور سبحان اللہ کیا کسیتہ ہاں تو ہی خود بتا اے میرے خود تو ہی خود بتا اے میرے خود شب واسل کیسا یہ رہاد ہے تو ہی خود بتا چیہ جہارے لیے خود اے مرے خود شب واسل کیسا یہ رہاد ہے یہ جہار ہی ہے ہجاب سے تیرے کس ولی کی آباد ہے یہ جوہار کی ہے ہجاب سے تیرے کس ولی کی آباد ہے تو ہی خود بتا ہے میرے خدا تو ہی خود بتا ہے میرے خدا شب وصل کیسا یہ آباد ہے یہ جوہار ہی ہے ہجاب سے کوئی نوہر نہیں بول دا ملو نہ بولے تیرے کس ولی کی آباد ہے مجھے تیرے نہیں ہے موہا ہی دو میں غلق کسی کو بتاؤں کیوں جسے مصطفیٰ نے آیا کیا وہی بھی میں چھپاؤں کیوں تھے انہی ہی پر دائی غیب میں میرے پانس کا جواہر ہے تھے انہی مر دائی غیب میں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ رہا ہے بہت شکریہ رہا ہے بہت شکریہ رہا ہے تھی علیہ پر دائے غیب میں میرے پاس اس کا جواد ہے یہ جو آ رہی ہے ہجاب سے تیرے کس ولی کی آواز ہے ملک صاحب آپ نے قصیدہ تو شروع کروایا تو پھر جو ایک تو شہر سے مزید اس قصیدے کے بلکہ یہ ہیں تو دو چار لیکن میں جو اسے نہیں کرنا چاہتا میں شہر جناب کی محبت کی حظر کر رہا ہوں وہ سوالی بھائی کہ کھڑا ہوا ہے یہ کون مہا پہ تو ملک صاحب یاری سکو تو ملکان کہتے ہیں خبان اللہ خبان اللہ وہ سوالی بھائی ملک صاحب ملک صاحب ایسی طرح کہ کھڑا ہوا ہے یہ جو لماں دیکھ دول پر وہ سوارا کہ جو لماں ہے یہ جو لماں ہے ہے یہ جو لماں ہے یہ جو لماں دیکھ دول پر وہ لجام ہے جو کے ہاتھ میں بھلا کس کی دول سے ترہا ہے ادائی ہے میرے ہے خدا وہ لجام ہے جو کے ہاتھ میں یہ بڑی میرے بڑی جو بھلا کس کی دول فدرات لے جو لی وہ ہے جو میں اپڑے لیے نہیں کمبر صاحب کے درجات کی مدید بولندی کے لیے میں پھیلا چکا انہوں نے پتا نہیں یہ کتنی خوروں دیئے بھے میں نے جھولیاں ادھاریاں نہ مگنیاں پھینڈ شیر ایسا لیتے چلے گئے شیر جنابتی محبت دین اروپے گر میں آؤ سار چاہو ملتان دی دھارتی شیر تم مل دے دیو ذرا چاش میں بینہ سے ایک نظر کرو کر جہاں کے نماں دیو وہ رسول ماں کی پشت پے میرا اپنے ششاں درہ دے دیو وہ طبیل سجدہ ہے کہہاں اے حسین آش Lu Armor وہ طبیل سجدہ صدقہ اے اے صدقہ اوہ طبیل شكی بھے صبحان اللہ بی معید بھی صبحان اللہ ب geçer جی بہت برمائن کنی Нач Rawup جی پھر پڑھتے پڑھتے سارے انہوں کو اپنے شیر بفرمات پڑھتیاں جنہاں پروگرامی آت برا Alisonگارuki بولو عیدری زرا جاش پہ بینہ سے ایک نظر کرو کر جہاں کے نمازی ہو ورثول محق کی پوشت پہ میرا عشقہ در ریکی ہو وہ تمہیل سجدہ ہے کہہ رہا جیو کہ حسین آف نماز پہلون سب دو سے تین خون مجھے گئے ہیں اس اگلے کلام کے لئے اور یہ کلام شروع بھی میں نے اسی بارگاہ سے کیا آٹھ رجب کو اس کے بعد میں نے کراچی سے خیبر تک رجب اور شابان میں نوکریاں دیں اور مجھے یہ کلام بات بات پڑنا پڑا تو آج بھی دو سے تین کام مجھے گئیں میں نے کہا بھائی حتبان کے تعمیل ہوگی بات پرانی لیکن اس پرانی بات رنگ دیتا ہے میں نوہ وہ نظر بھائی ہے رنگ چڑے اس پرانی بات دے میں معلوم ہی جو رہے پرانی بات بانی نیز نوے رنگ بازدے لے میں فرمائے فرمو بھی کیا مولا 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 جی بھائی ہے جی بھائی ہے جی بھائی ہے یہ سب تمہارا جیے 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 یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اپنے بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اپنے بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا بات اپنے بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اپنے بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اپنے بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا مولا کرم ہے مولا کرم ہے اس کی طرف جب ہے کوئی دی گنا اس کی طرف پر مولا کرم ہے 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 کبلا کرم ہے مولا کرم ہے مولا کرم ہے یہ سب جب کرم ہے مولا کرم ہے سید میں پھر پڑھ دیتا ہوں پھر پڑھ دے پھر پڑھ دے پھر پڑھ دیتا ہوں پھر آگا بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا شباہ شباہد اپنے در بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا اب کو اس نام سیدہ ہے ہوتا کبا کو کسیدہ میں چھتا ہے ہوتا اس کی طرح جب ہے کوئی جھوکتا اس عملی سے ہو کے مخاطب ہوتا ملی سے ہو کے مخاطب عبا ہے اپنے کبلا سے کہتا یہ سب تمہارا کرم ہے عبا ہے اپنے در بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا عبا ہے اپنے در بنی ہوئی ہے عبا ہے اپنے در بنی ہوئی ہے تو اڑے محبت مجبور کر لے ملتان آلہ ہمیشہ بھی ترہا میں کلام دعیدہ فکر دے جا رہے ہیں بیٹا 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 اوہ یار آپ ہی تو سن رہے ہو آپ تو سنو سنو ابھی آپ پہ رہو دے محف ہے نا اس لئے آپ ہی تو سن رہے ہو آپ تو سنو یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے شیر جناب بھی محبت نظر کر رہے ہیں اے میرے مالک میرے خالق میرے حاجت روان جو جہاں میں ہے یفے ہے بس تیرا ہی آسرا کارلیل ولیلہ نہ ہوتا اللہ نبیلہ کلمہ نہ ہوتا ایسی ہے واجب تیری بلایت ایسی ہے واجب تیری بلایت ایسی ہے واجب تیری بلایت جس نے رسالت کو ہے پچھا آیا یہ سب تمہارا کرم اوہ کیا بات اب ملدانوالو اوہ شاہرہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مولا علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ یہ بہت مربانیاں میرے خودر کو پھائی بہت مربانیاں میرے خودر کو پھائی جیتے رو جیتے رو جیتے رو جیتے رو ایسی ہے واجب تیری بلایت اللہ نبی کا کلمہ نہ ہوتا جس نے رسالت کو ہے بچایا یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ایک شیر پڑھ دیا موند دا شاہ جی میں جا رہا ہوں موند کی طرف آپ موند سمجھتے ہیں نا موند آلے پاس جا رہے ہیں چلو ایک شیر پڑھ دیا موند دا اے میں ہے مالک میرے خالق میرے حاجت روا جو جہاں میں ہے اسے ہے بس تیرا ہی آثرا نا جسم ہوتا نا روح ہوتی تم نہ چلاتے نہ نخل چلتی تم نہ چلاتے نہ نخل چلتی کرتے نہ تم جو ختم جودائی ہوا سے آدم کبھی نہ ملتا یہ سب تمہارا کرم ہے مولا ملتا یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کرتے نہ تم جو ختم جودائی ہوا سے آدم کبھی نہ ملتا یہ سب تمہارا کرم ہے مولا کے بعد اب تک بنی بنی کیا نام ہے آپ کا جعفر سیفر ایمان اچھا آپ کا کیا نام ہے علی قاصم آپ ان کا خیال رکھی رکھی ان کا دیان آپ کے ذمہ شابہ 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 جیو 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 ایک شیر پچا بھی دوباندہ نا 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 سامنے ماحول دیکھو یار رو دے ہیں جگتیں مالکان دا نا کیوں نے لے جگتیں مالکان دا جگتیں مالکان دا پورا قصید ہے قداب نظر بھائی میرا مجھ میں تکا جا سوال ہے بھئی اللہ کا جسم ہے بولی آجے شادی آپ کو بھی نہیں پوچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کا جسم ہے کیوں کنفیوز ہیں کیوں پذل ہوئے ہوئے ہیں اللہ کا جسم ہے نہیں ہے زبان مو پھر کوئی ایسے بڑھائے سوچ پھر کوئی ایسے جنادے رہنے کیا گوہار شہ بڑھر دے گائے جگدے مالے کا دانا کے اونینے 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 کونے کے جو میری نے کونے کے جو جیوی نے خونے کے کے سلمانے کے کے میرا چانگیں خونے کے نالے ہاں دا کہوں میں نے جا محبنی محبنی اللہم اللہم محمد محبنی جاگ دے مالکان دا نہ کیوں نہیں لیندہ کون کہکے جو مریندے کون کہکے جو جیویندے میرا چانگ کون نہ کھڑا لیندہ نہ کیوں نہیں لیندہ واللہ ہو خائر الرادقین شاجی لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ بہتر رزق دینے والا ہے غلط واللہ ہو خیر الرادقین اللہ رادقان وچھوں اچھا رادق ہے جمع دفع واللہ ہوا سنو الخالقین اتبیت جمع دفع اللہ خالقان وچھوں اچھا خالق یار بیٹا اس طرح نہیں ہوتا بیٹے نہیں ہوتا یہ جشن ہے نا تو میں سب کچھ یہ پرداش کر رہا ہوں بیٹا اس طرح نہیں ہوتا میرا بیٹا اس طرح نہیں ہوتا ذکر پھاگ میں ہو تو ذکر پھاگ سنو خاموشی سے اچھا ہری ہر چلو جیتے رو جیتے رو جیتے رو شابہ 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 لیکن ذکر سنو میرا بیٹا آپ میں کھیلوں نہیں لڑوں نہیں جگڑوں نہیں جاگ دے مالک آندا نا کیونے لیندہ کونہ کھڑا لیندہ نا کیونے لیندہ واللہ خیر و رادکین اللہ رادکان ویچو اچھا رادک ہے واللہ آسم و خالقین اللہ خالقان ویچو بہتر خالق ہے ثابت ہو یا رادک اور بینست خالق سار چاہوانا شہر جناب دی محبت دی نظر پہ کرتا اللہ دعیلہ حالقی ویچو بہتر خالقین اللہ دعیلہ حالقی ویچو بہتر خالق ہے جناراز کند ہے جو اللہلا دکھے ہے اچھا اے والوی تو انہا راز کند ہے نہ کے رو بلے بہت مرحبا نہیں جناراز کند ہے وچوں اللہ راہ دکھے اچھا اور مولوی تو انہا راہ دکھاں دا نا کیوں نہیں لیندہ جاگ دے مالک آندا نا کیوں نہیں لیندہ انہا کھانا لیندہ نا کیوں نہیں لیندہ شاہ جی ایک شر جناب کی محبت کے نظر کرنے جا رہا ہوں نہ نصریں نہ تمہیدیں نہ ولاہاتیں شیر خود بولے گا سر چود شیر پڑا آجتہ این دنیا مجھے دی ودی آجتہ این دنیا مجھے دی ودی اس سے کوئی جنت کتوں مل دی مانا مانا جنہ دنیا 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 مولا دنیا انہ پتراتا آکے ہوں نہیں لیندہ آجتہ این دنیا 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 جو ہونا سی ہو گیا بیٹا آج بڑوں نے سنا نہیں ہے آپ کوٹوں نے سننے دیا آجتہ این دنیا جڑے جنتہ نے دین دے دوز خانتوں نے بچین دے میرے مولا دیا انہ پتران دا نہ کیوں نہیں لیندہ وقت بڑھا ہو گیا ایک پریشانج مجھے واپس بھی جانا ہے تو بس ایک کسیدہ آجتہ دن دے مقبول ترین کسیدہ اے ساڑا لکھے ہویا کسیدہ دنیا دے چپے چپے تو پڑیا گیا اور بہت زیادہ ریلیز بھی ہویا لوگوں دے چینلہ تو بھی تو وہ کسیدہ جناب نے محبت نظر کرنا جا رہے ہیں دربار شام میرے مرشد امام حسن علیہ السلام دی آمد ملتانوالو شام میں امام حسن پہنچے باہ جی شام میں سویرہ ہو گئے ساتھ بندے بیٹھن کرسیاں دے کتنے میرے امام دا پہلا قدم دربار دے اندر آیا انہا ایک دوسرے دفعہ سے دیکھ آکھنا شروع کی تب بھی حسن آگئے اچھا ان کوشش کرے دربار اچھنا اسلامیات دی بات ہوئے نہ دینیات دی بات ہوئے ایک دوسرے دیا تاریفہ کرو اور تاریفہ اتنیا کرو دربار دا وقت ختم ہو جاوے حسن نو بات کرندہ موقع ہی نہ ملے انہا ایک دوجے دپاس دے کے آکھنا شروع کی تا یار تیری کیا بات ہے اور یار پاوے نہیں سی پر تیرے پہو دی کیا بات ہے اور فلانے اپر سی پرلی گرسی آلیا تیرے دادے دی تا کیا ہی بات ہے ملتانہ لے ہو جڑے دوسرے دیا تاریفہ کارکار کے چاچائے تھاک گئے ہاف گئے اس ویلے میرے امام مسکر آکے نا دے پاس دیکھے فرمین دے شکر ہے میرے آیا تو انو اے تا پتہ لگا پیو دا دا بھی کش ہے اندھی کھو باتیں سمجھا رہی پیو دا دا بھی کش ہے جڑے والدربار دا وقت بلکل ختم ہون دے قریب آیا اینا سدھا دا خوش آمدین اینا دے اشارت یا گے و دیا میرے امام نا محادبوں کے فرمان دے بھئی مولا تو سا کجھ نہیں فرمانا سرکار تو سا کوئی بات نہیں کرنے میرے امام آگیا جا آ کنا سدھا ہوں جڑا ارادہ تن تو سا حسن واسطے اتنا ایک وقت بچایا حسن واسطے کافی بھڑے والدربار بچ کھلو کے میرے امام نے ستہ وچو ایک بندے نتاڑیا تتاڑ کے اس دیاک وچاک پا کے میرے امام بھڑے و مجھ میں جڑی گال کی تیوات ہو وہ کسی تب پہ پہ سرکار فرمایا تو کہا ہم کہا تو کہا ہم کہا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہم کہاں ہم کہاں ہم کہاں ہم کہاں ہم کہاں ہم کہاں چلے ملے ستا دا خوش آمدیاں گے ودیاں تیسا کیا کیا سرکات کسا کوئی بات نہیں کرنی میرے ماں میں چیرے تے جلال آیا تے بندے دباسے دیکھنے فرمایا فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تو لوں جسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تو لوں جسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تو لوں جسے اوہ اپنی آدمت پہ کیے تب سارے جتنے تم نے میرے گھوڑے کے فدائل ہے دیا دا اسے تو کا ہے ہم کا مہی بہر بانی ہے مہی بہر بانی ہے ہم کا 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 میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میں حسن مجتبہ میرا بابا علی میں حسن مجتبہ میرا بابا علی میری ماں فاتماں تو کا آمکا جیو ملتانواز جیو 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 شاہ 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 میری ماں فاتماں اوہ تُو کہا ہم کہا چیڑے ویلے پھڑے در بار بچ میرے امام اپنا تارف کروایا میری ماں سیدہ ستہ دے چیریاں دے شرم دے آثار نمودان ہو کیونکہ شاہ جی اس وقت ماں کا تارف وہی کروا سکتا تھا جو کروا سکتا تھا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ میری ماں سیدہ چیڑے ویلے بھارے ہو جروار بچ میرے امام اپنا تارف کروایا میری ماں سیدہ ستہ دے چیڑے دے شرم دے آثار نمودار ہوئے انہا ستہ دے مدید شرمندہ کرنا ستے چھاتی کان کے جلال دے نال انہا دی اکھو چاک پاک میرے ماں کے ڈگل کی تیئے چاند تاروں کو در پہ بھولاتے ہیں ہم چاند تاروں کو در پہ بھولاتے ہیں ہمیں جاند تاروں کو در پہ بھولاتے ہیں محسز جو کی رو نے بھی مرک سگھاتے ہیں تیرا شجرانہ سب ہش بھولات گلہ پتا ہم خدا پھولاتا تو کہا ہم نے کہا blev تو کہاں جی بہت مہربانی تیرا شجران صاحب اچھنا تاکلا پھلا ہم خدا کا پتا ہاں کبھی یوں بھی ہوتا ہے 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 ہم خدا کا پتا تو کا ہم کا امار بھائی اس وقت تو کا جب میں جانے لگا ہوں تو اس وقت تو کا کونسا میرے بھائی بھائی اگر میں کاری بیٹھا ہوں تو وہاں بھی بات آ جائے نا تیرا شجران صاحب حشرت تاکلا پتا اور تو کہا ہم کہا میرا آخر شیر جناب جزاحمت تماما مار کے شرم دے نال چہرے لہ گئے ستہان دے سیر ہو گئے انجر بھائی جی میرا امام فرمایا ان سار چاؤنا تے ذرا بھرے ہوئے مجمیچ میں تو انو تو آڑی اوقات دسا ملتانہ لے جبرم ستہان دے سار چوا کے جلال دے لال انہ دی اکھ وچاک پا کے میرے امام کے ڈگل کی تیئے تم نہ سجدہ کرو تو کہا جاؤ گے ہاں تم نہ سجدہ کرو تو کہا جاؤ گے یادمی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگی ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہاں تم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں کہتے ہم کو خدا تو کہا ہاں ہاں تم کہا ان سار چاہتے بولو ہائے دار ہائے دار ہائے دار ہائے دار ہائے دار ہیکاری دو میں آتھ بلا لگارے کے دم دم سکھی لال کلندر محمد و حال محمد یا میرے پروردگار ساڈیس کلیل جائی عبادتوں زیادہ شرف قبولیت عطافر مولا میرے بھتیجے کو اچھی پوزیشن مولا کامیاب فرمائیں مولا آپ کو فرس پوزیشن دیں بھئی لیکن اس کے لئے پڑھنا پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے یا میرے پروردگار ساڈیس کلیل جائی عبادتوں زیادہ شرف قبولیت عطافر آئی دی رات دا صدقہ پروردگار عالم اسا مومنین دیا تمام دعا ماں حاجات اپنے پاک دربارش قبول اور منظور فرما یا میرے پروردگار ایک ایک قدم دور نزیق تو چلایا حب داران محمد و آل محمد دا عبادت شمار فرما اس ذکر کرائے اس ذکر سنے دا مالک عجر عظیم عطافرما بے اولادانو آئی دی رات دا صدقہ مولا اولاد نرین عطافرما بھائی قادم صدقی نوم مولا حیاتی آلہ پتر عطافرمائے بلکہ حیاتی آلہ بچڑے عطافرمائے آئی دی رات دا صدقہ شیعان ایدرے قرار دے بے روزگار افراد نو مولا اچھے روزگار عطافرمائے جڑیاں ساڑیاں بہنے گارانچ بیٹھیاں نے مولا اچھے رشتے عطافرمائے جڑیاں ساڑیاں بہنے اولاد دی خاشمان دن مولا انہ دیاں جھولیاں نو آباد فرما صدیقی صاحب نبائی بیمارن مولا شفائے کاملہ عطافرمائے عزدارہ نے محمد و آل محمد نو مولا دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطافرمائے شیعان ایدرے قرار دا مولا بول والا فرما دشمن اناثرن مولا نستو نابود فرما آپ کی کوئی دعا ہے اچھا آپ کے پیپر ہو رہے ہیں مولا آپ کو کامیاب فرمائے مولا آپ کو فرسٹ پوزیشن مولا آپ کو بھی کامیاب فرمائے سکول میں بھی یوں کرتے ہو جو یہاں پہ کر رہے تھے اس طرح نہیں آسکتی فرسٹ پوزیشن اچھا اس کی علاق ہے آپ کی علاق ہے پھر آپ دونوں پاس ہو سکتے ہو مالک سلامت رکھیں جتنے آتھ بلاندین میرے پروردگاری ناوی چو کوئی خانی واپس نہ جاوے بے روزگارانو اچھے روزگار عطاف فرما ساڑھے بزرگان دا سایہ مولا ساڑھے سرہ تے ہمیشہ قائم و دائم فرما یا میرے پروردگار سانو امیشہ علی و علی اللہ تے قائم رہن دی توفیق اتھا یہ دنیاوی دعا میں ان جڑیاں منگنیاں پہنڈیاں یا میرے پروردگاری اتا فرما وہ اتا فرما مگرنا ساڑھی تا اکو دعا ہے مستویٰ باستے سارے آمینہ کھڑا باوازے بلند یا میرے پروردگار ساڑھے بار میں امام دا جلد اد جلد ہور فرما تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہو سکے مریعہ حسین حسین کریں دے اٹھے بھی ہے علی علی کریں دے اللہم صلی اللہ محمد علی محمد